موسیقی 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 وہ اس میں بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس میں مافیاس کی شکل میں ہو یا وہ کوئی بھی کرمینل ایلمنٹ ہو جو کہ ایکٹیوٹیز اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرتا ہے اس کو ہم شرپسند اناثر اس کو کہہ دیتے ہیں مگر اس میں جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ کے لیول کے اوپر جو ان چیزوں کو جس طرح دیکھا جا رہا ہے ظاہر ہے اس میں ایک چیز تو بنیادی بات ہے میرے خواہد میں اس کو ہم سمجھ لینا چاہیے کہ جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں یہ جو ایک تو بڑی پولیٹیکل والٹائل ہوا ہے جو کراچی جو ہے ہمارا پورا سندھ جو ہے اس سیچویشن میں جہاں کولیشن پارٹنرز آپس میں ہیں اس میں ڈیفننسز پیدا ہوتے ہیں وہ بریک اپ ہوتا ہے اور وہ پھر ایک اس طرح کی کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے پھر سائیڈ بے سائیڈ پھر اس طرح کی جب کلنگز اور اس طرح کی جب تشدد شروع ہو جاتا ہے تو وہ سمہاو اس کو ہم اس طرح دریکشن میں لے جاتے ہیں not necessarily all the time I'm not trying to defend here anything but not necessarily all the time it is linked up جو ان کی جو آپس میں مفابند کی پولیسی میں اگر کوئی اگر آپس میں ظاہر ہے یہ تو ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہے پولیٹیکل ایک وہ ہے جس کے اندر دیفرنسز بھی آئیں گے بریک اپس بھی ہوں گے پھر پیچ اپس بھی ہوں گے مگر یہ جو سیچویشن ہے ظاہر ہے اس میں جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں اور جس طرح کی سٹیٹمنٹس آتے ہیں and I give them that you know benefit of this thing کہ وہ بات جو کر رہے ہیں وہ بات بلکل اپنی جگہ جو ہے وہ صحیح کر رہے ہیں in the sense کہ they mean it in the sense کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ جہاں پر on ground جو ریالیٹی ہے کراچی سب کا stake ہے اور کسی کی بھی یہ چوشش نہیں ہوگی کہ کراچی امن امان کو خراب کر گیا ان کا benefit اس کو ملے یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کسی کو benefit ملے گا جس میں قتل و غارت ہو رہا ہو جس میں لوٹ مار ہو رہی ہو جس میں بتک ہو رہی ہو رہی ہو تو یہ کسی کو بھی benefit نہیں کرتا ہے آپ سیاستدان کے سامنے بیٹھتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں سارے میں یہ صرف یہ نہیں کہہ رہا وہ حکومت جس کو آپ advise کرتے ہیں سارے سیاستدان یہی کہتے ہیں آپ اپولیٹیکلی اگر مجھے یہ بتا سکیں آپ ان کو مسئلے کا حصہ سمجھتے ہیں یا مسئلے کا حل سمجھتا ہے دیکھیں اس میں پولیٹیکل ویل جو ہے وہ ایک بڑا ایک statement ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ تو لازمی ایک چیز ہمیں باتوں کے حد تک تو نظر آتی ہے مگر جب آپ grassroot level پہ جاتے ہیں because parties ہیں بڑی بڑی parties ہیں اور جب یہ جب مفامت بات کرتی ہیں جب ان میں آپ اس میں جب peace committees ہوتی ہیں core committees ہوتی ہیں جہاں تک میں defense میں rallies نکالتی ہیں جب آپ اس میں بیٹھتے ہیں اس level کے اوپر جو ہے definitely ایک message ہے وہ ضرور ضرور جاتا ہے maybe trickle down ground grassroot level پہ maybe نہیں جاتا ہو میمن صاحب ایک break لیں گے views آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منہ ہے میمن صاحب سے بات کریں گے break کے بعد political will کی انہوں نے بات کری میرے حساب سے political will اس قطر و غارت میں ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں سیاسی جماعت بطور سیاسی جماعت کہ یہ چلتا رہے کیونکہ اس کی وجہ سے مہاجر یا اردو سپیکر یہ میرا خیال ہے کہ جو بھی آپ کے لسانی لوگ ہیں اگر لسانی فسادات ہو رہے ہیں تو وہ اپنے رہنماوں کے قریب ہوں گے بجائے اس کے کہ ایک secular نظریہ یا ایک non bloodline یا non language نظریہ کے تحجیل ہر سیاسی پارٹی کا اس میں تقریباً مفاد ہے یہ میری رائے آپ دیکھنے سیاست منہ ہے back with you after break موسیقی